کاراچی میں جاری ماشا یونیٹڈ یوت کپ فٹبال ٹورنمنٹ میں ریال میڈرڈ ایف سی اور ینگ مسلم فٹبال اکیڈمی کے درمیان میچ کھیلا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ماشا یونیٹڈ کے آنر رائن دخاب علی تھے جو خصوصی طور پر ساؤت افریقہ سے کھلاریوں کے حوصل افضائی کے لیے تشریف لائے تھے موسیقی ریال میڈرڈ کی طرف سے انیس نے دو جبکہ مباشر نے ایک گول سکول کیا یہ میچ ریال میڈرڈ ایف سی نے تین صفر سے جیت لیا میچ میں ریکلس ٹیکلنگ پر ریال میڈرڈ ایف سی کے وسیم اور ازان جبکہ ینگ مسلم کے عبید کو یلو کارٹ کا سامنا کرنا پڑا موسیقی موسیقی نیا نازمباد مین آف دی میچ ایوارڈ محمد انیس نے اپنے نام کر لیا اس موقع پر مہمان خصوص کے ہمراہ سینئر اسپورٹس جرنلیس یاہیہ حسینی بھی تھے آج کے مین آف دی میچ محمد انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سینٹر فورڈ پر کھیلتے ہیں اسلام علیکم علیکم بہت مبارک بات پہلے تو آپ مین آف دی میچ آج کے فاتح کر رہا رہے ہیں اب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں نے کتنی پریکٹس کی دن رات جو آج آپ مین آف دی میچ ہوئے ہیں بہت محنت کی ہم سب نے مل کر اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کھیل کر بہت سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اس لیے جو کہ ہم لوگ کے لیے اتنا کیا ٹورنامیٹ آرینج کیا ہم کو کھلا رہا ہے فری شیٹ کر رہا ہے اور مین آف دی میچ میں بنا اس لیے تو میں نے محنت کیا دن رات ہمرا پورا ٹیم نے محنت کیا اور میں مین آف دی میچ ہوئے ہیں آج آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج مارشل یونیٹڈ کے آنر بھی یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کا انہوں نے پورا میچ دیکھا ہے بیٹھ کر کیا کہو گے جو اتنی سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ٹینکس کے لیوں گا میں شکریہ ادا کروں گا سب کے لیے جو ملوک کا میچ افصلاف زائی دے کر ملوک اتنا افریشائٹ کر رہے ہیں افصلاف دے رہے ہیں فیملی کی طرف سے کون سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے آپ کی امی یا ابو امی امی کو کچھ کہو گے بس امی کے لیے کچھ نہیں چوں کچھ نہیں کہو کچھ کہے امی کے لیے تینکس بور امی مائی موم تینکیو پاکستان کے ریال میڈریٹ کے کیپٹن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم پہلے تو اپنا پورا نام بتائیں میرے نام ہے محمد ازان محمد ازان آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج آپ کی ٹیم فاتح کارپای یہ زبردست کھیل ہمیں دیکھنے کو ملا کیا کہو گے تمام کھلاڑیوں کے لیے جو اتنی محنت کرتے ہیں دن رات یہ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں جو میرا ٹیم کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے مطلب میں اکیلہ نہیں کھلتا تو بورا ٹیم میرے ساتھ کھلتا ہے تو اس لیے ہم لوگ نے جیت لیا تو بہت بہت مبارک بات چاہتا ہوں اور ٹورنمنٹ والا لوگوں بات چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ایونٹ ہم لوگ کے لیے یہ ایک ہی ہے تو ٹینک یو ٹینک یو ٹورنمنٹ تو کیا بلتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ کہ سارے پلیئرز آپ کے ساتھ آپ کا کتنا آپ کے ساتھ آوان کرتے ہیں کیونکہ کیپٹن ہی ساری ٹیم کو لے کر آگے بڑھتا ہے نہیں ہم لوگ سب ساتھ ہیں سب ایک ساتھ ہم لوگ کھیلتے ہیں اور سب ایک ساتھ اور مل کے جو سب کچھ ہم لوگ مل کے کرتے ہیں چلے آئندہ کے لیے نیکس میش کے لیے آپ کے لیے ہم پور امید ہیں کہ آگے بھی آپ لوگ جیتے ہیں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ بہت شکریہ جی آنر ہے مارچہ یونیٹیٹ کے رائے انتخاب علی اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہم اللہ کا شکریہ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ اتنی دور سے آپ سفر کر کے سپیشلی یہاں آئے ہیں بچوں کو حوصلہ افضائی بڑھانے کے لیے کیا اے میں ان سب کے پیچھے کیونکہ فوٹبال کو تو اتنا لوگ نہیں سراتے ہیں ہر کوئی پریکٹ کے دیوانے ہیں جو زیادہ تا یہی دیکھنے میں آیا ہے تو کیا وجہ تھی اس سب کے پیچھے جو فوٹبال کو اب اتنا پروموٹ کر رہے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ لوگ فوٹبال کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت کم میڈیا والے جو ہیں وہ فوٹبال کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو اے میں ہم پاکستان کے فوٹبال کی بہتری چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ ہم نے یوت کا جو پروگرام ہے وہ یہاں پہ منقید کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے اور بھی پروگرام ہے جو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور یہاں پہ کراچی کیونکہ ایک بہت بڑا حب ہے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ تعالی ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے تاکہ پاکستان کو اچھا فوٹبالر مل سکے ہیں سر جب فوٹبال کا پہ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ خود بھی کبھی کھیلے ہیں فوٹبال جو اتنے آپ کو اتنا جوش ہے اتنا ولولہ ہے اس کھیل کے لیے جی بالکل میں پہلے تو سکول لیول پہ پھر آگے ہمارے جو ٹیم تھی ان کی طرف سے اس کے بعد ہم لوگ ہونگ کونگ چلے گئے تو ہم پھر ہونگ کونگ کی ٹیم سے جو وہاں کے لوکل کلپ سے ان کی طرف سے کھیلتا رہا ہوں تو میرا ایک جنون ہے میرا ایک پیشن ہے فوٹبال تو میں فوٹبال لور آدمی ہوں اب آپ نے ایک پہلا قدم تو آپ نے اٹھا دیا ہے آگے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان فیوچر کیا ہے فوٹبال آپ کتنے حدتہ اس کو آگے لے جائیں گے کہ پاکستان کی بھی تھوڑا سا نام روشن ہو جائے فوٹبال کی دنیا میں جی جو ہماری کوشش ہے ہم پاکستان کے فوٹبال کو ورلڈ نیبل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں نمبر ون ہم پاکستان میں اکیڈمیز بنا رہے ہیں اور ہم پورے پاکستان میں اس اکیڈمیز کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور پورے پاکستان کے بچوں کو یود کو ہم پرموٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاکستان کا فوٹبال بہتری کی طرف جا سکے اس سلسلے میں ہم بہت ہی جو ٹیلنٹ کوچز ہیں ہمارے وہ ان کو ہم ہائر کر رہے ہیں ہم نے دو تین بڑے نام جو ہیں پاکستان فوٹبال کے ناصر اسمیل صاحب ہیں امتیاز بات صاحب ہیں ان کی خدمات حانصل کی ہے تو انشاءاللہ پاکستان فوٹبال ایک دن ورلڈ کپ کھیلے گا یہ ہماری دعا ہے کراچی کے علاوہ اور کون کون سے سٹیز میں آپ لوگ اپنے برانچز کھول رہے ہیں ماشا یونیٹیٹ کی ہم نے کراچی فیصلہ باد میں ہم نے سیکنڈ ہماری جو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو فیصلہ باد میں اس کے بہت سارے سیکٹر بنائیں گے اور فیصلہ باد کے بعد کراچی میں بھی ہم انشاءاللہ تل ایک جگہ نہیں رکیں گے ہم کراچی میں بھی بہت ساری جو ہے اس کو لے کے جائیں گے اکیڈمیز کو اور یہ پورے پاکستان میں پھیلے گی انشاءاللہ اچھا ہم نے دیکھے کراچی میں کافی کلپس موجود ہیں ڈپارٹمنٹس بھی کھیل رہی ہیں لیکن ماشا نے جتنے کم ٹائم میں اپنا نام بنایا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے ماشا جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر خاص مربانی ہے ماشا نام جو ہے وہ ہم نے ماشا اللہ سے لیا ہے اس کا شورٹ ٹام ہم نے ماشا کیا ہے اور کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہمیں اچھے لوگ ملے ایماندار لوگ ملے اس کی وجہ سے ہی یہ سب ممکن ہو سکا ہے سر جس آپ نے جو حوپ رکھی ہے جو امید سے آپ فٹبال کی دنیا میں آئیں ہم امید کرتے ہیں کہ فٹبال کا نام دنیا میں روشن اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن بہت شکریہ آپ نے سکھی زورد سے گفتگو کی سر ایک منارہ لگا دیں ہوسلے بلند ہیں ہوسلے بلند ہیں